کہ شباز شریف صاحب جو ہے نا وہ اتنے افیکٹیو پرائی میسٹر ثابت نہیں ہو جو سارے لوگ کہتے تھے کہ شباز شریف صاحب آئیں گے اور چیزیں ٹھیک کر لیں گے سٹرکٹ ایڈمسٹریٹر سٹرکٹ فیصلے لینے کی ان میں کپیسٹی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب جیسے چاہ سے اس میں تھے ٹکر مار دیتے تھے میاں صاحب تو یہ ٹکر اب آپ جیسے بندہ جو ہے جو اتنا قریب سے سب کو جانتے وہ کہتے ہیں یہ اگزیسٹ نہیں کرتی حکومت تو یہ تو پھر شباز شریف صاحب کی حکومت کی فیلیور ہے کہ وہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے کہ آپ بھی ان کو کسی اس سکیم آف ٹھینکز میں نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی کوئی ڈیسیئن میں کر رہے ہیں کوئی حکومت ہے کوئی اگزیکٹیو ہے کوئی باس ہیں مطلب شباز شریف صاحب تو نکام ہوئے ہیں پھر کہ وہ بس صورت اگزیو کی بات نہیں ہے اس صورت گورنس کی بات نہیں ہے اس لحت پاور فanges اس کی بات ہے جو اسی بات کا پاور فالدیور اگزیری اپ فرامیر والا 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 وجہ آپ شباز شریف کو چھوڑیں آپ نے نواز شریف صاحب کا کوئی لفظ سنا ہے آپ نے پوری چھوانے دتا دو ماہ میں کہیں خموشی کسی کا نکال مریم نواز صاحبہ نے تو بہت بولی ہیں سر مریم نواز صاحبہ بہت سخت بولی دو تین دن پہلے ceiling وہ کیوں بولی ہیں وہ اس لیے بولی ہیں کہ آٹھ پانچ کے فیصلے کا فکر نہیں ہے کسی کو آٹھ پانچ کے فیصلے سے کیا ہو گیا چلیں اور میمبر آ جائیں گے وہ آر شوڈ ڈال لیں پھر کہہ گے اس سے پاور ایکویجن ڈسرب نہیں ہوتی پاور ڈسرب ہوتی ہے اگر یہ چلے اور ان ٹربیونز نے اگر فیصلے کیے تو ان سب کی سیٹوں کا نہیں پتا آپ کو کہ فیوچر میں کیا ہوگا میعہ صاحب کی سیٹ کا کیا ہوگا مریم کا کیا ہوگا باقیوں کا کیا ہوگا ان کو فکر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر ٹربیونز والا فیصلہ امپوز کر دیا اور الیکشن کمیشن جو بھی ریزسٹ کر رہا ہے اور اگر اس کو الیکشن کمیشن کو بھی رگڑ دیا تو پھر کیا ہوگا پوری پاور سٹرکچر چینج ہو جاتی ہے رو اس سے پورا پاور سٹرکچر کو جو تھریٹ ہے وہ عمران خان سے نہیں ہے وہ کسی اور سے نہیں ہے وہ ان کو ان نوٹ ٹربیونز سے ہے اسلام بدول کے ٹربیونز تارک جہانگیری صاحب کا اس پہ ان کی تین سیٹیں اسلام باقی لاہور کی ساری سیٹیں پنجاب جو اصل پاور بیس ہے وہاں کی ساری سیٹوں کا فیصلہ کرنا ہے ان ٹربیونز نے یہ جو ہیں نو لوگ یہ اس طرح نظر آ رہے ہیں گورنمنٹ کو اس لیے سارا پیشر چل رہا ہے یہ کیوں تائے کر لیا ہے آپ کے پوائنٹ پر بڑا وزن ہے کہ یہ کیوں تائے کر لیا گیا ہے پہلے سے یہ نو ججز جو ہیں کہ ٹربیونل کو ہیڈ کریں گے تو یہ ہمارے خلاف ہی فیصلے دیں گے پرسیڈنگ ہوں گی وہاں پہ چیزیں پیش کی جائیں گی ثبوت ادر وید فارم پیش ہوں گے تو آپ جائیں اپنا ڈیفینڈ کرے حکومت کرے یہ جتنے ایمین ایز وغیرہ کرے پینک بورڈ میں کیوں ہیں پھر حکومت کو ان کو کیا ججز ہے ابھی سینی نے کہا ہے کہ ججز کا فیصلوں کا ان کو پتہ ہے ڈیسیئن ہو گیا ہے کہ وہ خان صاحب کی پارٹی کے حق میں سارے فیصلے کریں گے جتنے بھی آئیں کہ سب کو اڑا کے رکھ دیں گے اور ان کی پارٹی کے حمینے واپس آ جائیں گے یہ کیوں حکومت سوچ کے بیٹھی ہوئی ہے سر ایک تو جو آپ یہ ساؤت پنجاب والی اپنی معصومیت دکھاتے ہیں میرا دل ایک دم نرم پڑ جاتا ہے مجھے آنسو آ جاتے ہیں میری آنکھوں میں اتنے اتنے آپ معصوم ہیں آپ بھی دیکھیں کہ سرک فضاء کیا چلی ہوئی سنم جعوید کا کیس کتنا ہائی پروفائل گیس تھا کوزانہ اس سے باتیں ہوتی تھی یہاں ڈیوٹی جج نے بری کر دیا ڈیوٹی جج تو اپاس تو اگر تاریخ ڈالتا تو ایکسپٹڈ نوم ہے کہ ڈیوٹی جج تاریخ ڈال دیتے ہیں ہاں جی جو کیس ہے وہ ہے جب ڈیوٹی جج آپ کے فیصلے کرنے شروع ہو جائیں آپ کے خلاف جب ایٹی سی کے تین ججز پوری شکایتیں کرنے شروع ہو جائیں جب ہائی کورٹ صاحب کے خلاف کھڑی ہو جائیں اس وقت پھر آپ کہتے ہیں کہ ان ججزوں سے کیوں ڈر رہے ہیں یہ جو آٹھ سوان ججز لگے ہیں یہ بڑے پاور فور ججز لگائے گئے ہیں یہ میں کسی سے ہائی کورٹ کے کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا جو بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے انہیں کہا جی ہر جج جو ہے نا چار چار پانچ پانچ ججز کے گروپ والا جج ہے یہ کمزور جج نہیں ہے سو آپ ان کو لائٹلی نہ لیں اس لیے اگر یہ چیز باقی لوگوں کو پتا تو گورمنٹ کوئی پتا ہے اور جو فضاء بنیمی اس وقت اس وقت تو ہواب کیونکہ کانفنٹریشن ہے تو اس وقت تو وہ جو فارمولا انگریزی میں ہوتا ہے تو وہ فیصلہ جب سناتے ہیں وہ میسیجنگ کرتے ہیں کئی اور اور فیصلہ کا بینیفیشری ہو جاتا ہے پی ٹی آئی اس لیے میں نے کہا ہے کہ اگر یہ نظام چلنا ہے اگر پوائنٹ آف نورٹرن سے واپس آنا ہے فوج کو جوڈیسری سے اپنا کانفلک ختم کرنا ہوگا نہیں کانفلک ختم کرنا ہے مقصد یہ پھر وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو وہ واپس لیں اور خان صاحب کو یہ پاور دی جائے کیونکہ ان کا پہ فوج کی طرح سے جیت رہا جاتا ہے کہ سارا ریلیف جو ہے جوڈیسری کا کانفلک کانفلک خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جوڈیسری کا کانفلک ہے جو بہت چیزیں ہوئی ہیں جب گھروں میں کیمرے لگیں گے دوسری چیزیں ہوں گی تو ریاکشن اور آئے گا آپ کو وہاں پہ ری سٹ بنانا ہے وہ ایک جیج صاحب تھے وہ انہوں نے بڑی مزدار بات کی دو چاہ دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے بڑی مزدار بات کی انہوں نے کہا دیکھیں ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں نظام میں ایک دوسرے کو کاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے دو باتیں مان لی دو نہ مانی دو دونوں نے نہ مانی تو وہ سسٹم چلتا تھا اور ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن جب آپ کے خاندانوں کے لو اگر خاندان کا کیوں بندہ اٹھایا جائے یا آپ کے گھروں میں کیمرے لگیں تو پھر چیزیں اور ہو جاتی ہیں ریڈ لائنز کروز ہوئی ہیں اوبرزیلس لوگوں نے دونوں طرح سے جیساں پی ٹی آئی نے بہت ریڈ لائنز کروز کی ہیں اسی طرح فوج نے بھی ریڈ لائنز کروز کی ہیں اسی طرح جیوڈیشری نے میری ریڈ لائنز کروز کی ہیں سب سے پہلے ایکویشن سیٹ ہونی ضروری ہے ری سیٹ کا بٹن جب تک جیوڈ لائنز وہ یہ کہتے ہیں سر وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کی طرف سے ہمیشہ یہ بیانیں دیا جاتے ہیں ان کے ڈی جی آئی اس پی آر بھی کہتے ہیں کہ ایسا کام تو ہمارے ساتھ زندگی میں نہیں ہوا نو میہ پہ ہم پہ حملے کیے گئے ہم پہ اٹیکس کیے گئے تو ریڈ لائنز ان کے خیال میں میں نے بلکل ہی کہتے ہیں اور اس کے وہ سمجھتے ہیں دیوار جو بنی ہے رستے میں وہ تو جوڈیشری بنی ہے انہوں نے ریلیف دیا ہے نو میہ کے جتنے بھی اس میں لوگ تھے میں بلکل اس سے اگری کرتا ہوں نو میہ جیسا بڑا ہی کنڈیمم بل وہ چیز ہے جس نے جس نے وائلنس کیا ہے اس کو رگڑا پڑنا چاہیے اب گورنمنٹ کو کیا چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے ٹرنی جنرل صاحب جائیں وہ تھری میمبر جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ججز کی اس کو جا کے کہیں گی نو میہی والی جو آپ نے سپریم کورٹ نے بینچ بنایا پہ تارک رہیز صاحب ریٹائر ہو گئے انہوں نے بینچ توڑ دیا آخری میں ریکیوز کر لیا آپ روزانہ آٹھ آٹھ گھنٹے کے مقدمے دوسرے سنتے ہیں ہر بات آگے نو میہی پہ رکھتی ہے سپریم کورٹ بیٹھے اس کا فیصلہ کریں آپ نے جنر بھی فیصلہ کرنا ہے آپ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ سنیں گی یا نہیں سنیں گی تاکہ جس نے بھی اسے اگینس اپیل کرنیا کرے یہ معاملہ سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے جو سپریم کورٹ کی وجہ سے لٹکا ہوا ہے یہ بالکل میں اس پر میں کہتا ہوں کہ اس میں کورٹ is responsible یہ سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے اس کیس کو فیصلہ کریں بینچ پہلے بنتا ہے تو پھر وہ چھ چھ مینے نہیں مل رہا پھر ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کے بعد کسی کو نہیں پتا پورا ملک نو مہی پہ لٹکا ہوا ہے فوج نو مہی پہ رو رہی ہے گورنڈ نو مہی پہ رو رہی ہے پھر پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ نو مہی کا فیصلے کریں ہمارے پہ نجائز ہو رہا ہے اور ایک سپریم کورٹ ہے اس کا بینچ من آکے فیصلہ نہیں کر رہی برکل یہ سپریم کورٹ is responsible جسٹس اثر منللہ نے نیو آگبار میں کتاب کیا ہے اور انہوں نے جو اپنی سپریم کورٹ ہے اس کی ماضی کے فیصلے کو چارچیٹ کر دیا how do you see that آج اتر منللہ صاحب نے بڑی ایک لمبی گفتگو کہ ڈیڑھ گھنٹے کی تقریبا میں نے وہ سنی ہے بلکہ ہماری وہ ساتھ وہ انٹرنی ہے مہر خان انہوں کے بھی میں نے ذمہ لگایا کہ آپ مجھوں کی پوائنٹس بنا کے دیں مہر نے بڑے اچھے پوائنٹس بنے دیں خود بھی میں نے سنی ہے بلکہ جم میں تھا تو جم میں میں وہاں پہ کھڑے کھڑے اس کو سنتا رہا ہوں میں سارا اب انہوں نے ڈیڑھ گھنٹے گفتگو کی ہے ان کی گفتگو پہ یہ میں آج جی کے ساتھ کہہ رہا ہوں انہوں پہ ڈیڑھ گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے جو انہوں نے پوائنٹس اٹھائیں وہاں پہ مطلبہ ایکولی کوئی ڈیڑھ گھنٹہ اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ٹائم نہیں ہے ہم نے پانچھے منٹ میں سامنپ کرنے اور بھی ٹاپک بڑا ہے میں ہمارے پاس میں جو بھی فیصلے کی ہو وقت فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا جگہ اللہ تھا تو وقت نے کم از کم آج دو فیصلے تو